اَوَا كَلَامًا لَا يُقِيقُهُ اَمْ كَلَامًا عَادِي بَعَرَادَ يُذِبَ عَنُوَ الْوَحْسَنِ بِقَوْلِهِ رَحِمَكَ اللَّهُ تَعَالَى شیخ حفظ اللہ شرح حفظ فرمانا ہے اسمت نقیق اس کتاب کو شروع کیا ہے شیخ اسلام رحمہ اللہ نے اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ کے ذریعے سے یہ اِعْلَمْ کے معنی ہوتے ہیں جان لو یہ فیلِ عمر ہے اس کے معنی ہے جان لو تو پہلے انہوں نے کہا اِعْلَمْ تَعْلِمْ عِلْمْ متوجہ ہو جائے اور وہ تمام مشاقل سے گٹ کر اس چیز کو سیکھنے کے لئے جاننے کے لئے اپنے آپ کو فعل کرنے کلی طور اس کے بعد دوسرا کلمہ انہوں نے جو فرما رہا ہے وہ رَحِمَكَ اللَّهُ یہ جملہ دعائیہ ہے اللہ تم پر رحم فرمائے تو یہ جملہ دعائیہ ہے اور اس سے شیخ رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ تعلیمِ عِلْم کو اگر اچانک کچھ کہا جائے تو ہو سکتا ہے اس کو غبرات تعلی ہو جائے کہ پتہ نہیں جسلام کا مجھے حکمت دیا جانا ہے میں کرسکوں گا یا نہیں میرے پس میں ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے دعا دیا اللہ تم پر رحم فرمائے تاکہ اس طالبی المسید یا جو مخاطب ہے اس سے غبرات کو اور محشد کو دورتا سکین اعلم رحمك اللہ تعالی يعنی بعدما احسن الدخول بالموضوع بقوله اعلم ومن دعای له اعلم رحمك اللہ الطالب يسر بهذا العمر ويقول الشیخ العولي اتوقع انت جاب دعوته ويصبح مسرورا بهذا العمر انه يجب علينا من نحن معاشر المكلبين وخاصة هذا الطالب الذي يشرح له هذا الكلام هذا الطالب الذي يتعلن هذا الكتاب ويقرأ هذا الكتاب انه يجب علينا تعلم اربع مسائل عداب اصبعه اربع مسائل بقا الاولى العلم والعلم كثير والذي قصده المؤلف العلم الشرعي الذي يقتصر بالعقیده لا شیخ فرماتے ہیں کہ مؤلف کتاب رحمه الله نے پہلے طالب علم کی توجہ اپنے طرح مبزول کرائی اعلن کرتا اس کے بعد اس کے لئے دعا کی رحمت کی تو یہ دعا طالب علم کو سرور اور فرحت پہنچانے والی ہے طالب علم اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ استاذ اس کے لئے دعا کر رہا ہے اور اس کو یہ امید ہوگی کہ اس کی استاذ کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی تو یہ یعنی توجہ مبزول کرنے کے لئے یہ چیز ہے اس کے بعد شیخ نے بیان فرمایا کہ ہم یعنی مقالف جو ہیں جن کو اللہ علم نے شریعت کے حکام کا پابند بنایا ہے ہم طلباء یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم چار اہم باتوں کو جانے اور سیکھیں چار چیزیں جاننے ہی ضروری ہیں آپ ان کو مولی پر بھی نہیں سکتے چار چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ کا سیکھنا ہمارے لئے ضروری ہے اور ان چار چیزوں میں سب سے پہلے جو بیان کیا ہے وہ علم ہے یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہمارے لئے علم ہے علم سے مراد شرعیم دینی علم اور اس کے سیکھنا ہمارے لئے لئے لازم اور ضروری ہے اور اس کے ساتھانے دینی علم کبھنے خیلے 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 موسیقی 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 یہاں تھوڑی سا میں نے چلو کر دیا کیا کرنے اس کا؟ اس نے میری تھوڑی سا بنا دیجئے ایک منٹ کے بسکر آپ نے پیسے کر دیا یہاں آپ نے چلو نہیں کیا چلو نہیں کیا چلو چلو ہمیں گھنٹے تھوڑی سا ہمیں گھنٹے تھوڑی سا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 موسیقی 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 موسیقی